مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو آج ہم آپ کو ایک ایسے خدا ان کے بندے کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ایک پنجابی ہندو فیملی میں پیدا ہوئے اور بعد میں مسیحیت کو قبول کر لیا جی میں بات کر رہا ہوں پاسٹر انیل کانچی کی آج ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مسیحیت کو قبول کیا اور کیسے مسیحی ورش پر بنے اور کیسے خدا ان کے پاک کلام کا پرچار شروع کیا اس سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں کمیٹس کریں اور ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پیس کریں کہ اس طرح کی جو نئی انفرومیٹک ویڈیو ہو وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے اور ہمیں انسٹراغرام پر بھی فولو کریں پاسٹر انیل کانچی کی پندائش ہندو پنجابی خاندان میں ہوئی اور ان کے گھر والے اپنے مذہب کے پکے تھے انیل کانچی نے ہندو مذہب اور بودھ مذہب اور سلام کے بارے میں بھی پڑھا کیونکہ وہ سچائی کی راہ کی تلاش میں تھے انہوں نے ان مذہب کی کتابوں کو پڑھا پر وہ بائبل کو نہیں پڑھنا چاہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بائبل انگریزوں کی ہے اور اس کا خدا بھی انگریزوں کا ہے اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے کالج کی پڑھائی پوری کی اور ان کی شادی 1986 میں رینا جی کے ساتھ ہوئی اور شادی کے بعد ان کے دو بچے ہوئے ایک بیٹی اور ایک بیٹا اور ان کی بیٹی کا نام شریعہ کان تھے جو کہ دور حیات کی بہت بڑی مسیح ورشپر ہے اور پھر وہ سنگاپور چلے گئے انیل کانچی سنگاپور میں ایک چرچ کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ چرچ میں ایک شادی کا پروگرم چل رہا تھا انیل کانچی کے دل میں آیا کہ وہ بھی اندر جائے جیسے ہی وہ اندر گئے تو ان کو ایک آدمی ملا اور ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ کی زندگی میں خداوند کام کرنے کو ہے اس شخص کا نام جون تھا اور جون نے ان کو ایک بائبل دی انیل کانچی نے ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد انیل کانچی انڈونیشیا چلے گئے انیل کانچی اچھے سنگر اچھے رائٹر اور کمپوزر تھے انڈونیشیا کے ایک چرچ نے ان کو انیمٹیشن دیا کہ آپ ہماری کوائر کے بچوں کو گانا سکھائیں انیل کانچی نے انیمٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے انیل کانچی کی بیوی نے ان سے کہا کہیں تم بھی کرسچن نہ ہو جانا انیل کانچی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کرسچن نہیں ہوتا انیل کانچی نے چرچ کی کوائر کو گانا سکھانا شروع کر دیا چرچ کی لوگوں نے انیل کانچی سے بہت پیار کرنے لگے اور ان کے لیے روزانہ دعا کرنے لگے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ انڈونیشیا سے واپس آگے اور ممبئی میں رہنے لگے انیل کانچی کو اپنے اندر خالی پانسہ محسوس ہونے لگا اور پھر انیل کانچی نے دعا کی اے مالک اے خدا مجھے سچائی کی راہ دکھا اگر تو سچا خدا ہے تو مجھے جواب دے ابھی وہ دعا ہی کر رہے تھے کہ خداوں کی طرف سے آواز آئی اٹھ اور بائبل کو کھول انہوں نے بائبل کو کھولا اور بائبل کو پڑھا انیل کانچی نے کہا خداون اگر تو ہی سچا خدا ہے تو مجھ سے باتے کر تب ان کی چاروں طرف روشنی ہو گئی اور انیل کانچی رونے لگے اور پھر خداون نے ان سے کہا میں تمہیں اپنے کام کے لئے استعمال کروں گا اور خداون نے ان کی زندگی میں کام کیا اور خداون انیل کانچی کی زندگی میں آگئے پر ان کی بیوی اس بات سے ان سے لڑتی تھی کہ ہم نے کرسچن نہیں ہونا پر جب یہ سو جاتی تو انیل کانچی رات کو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کیا کرتے تھے پھر ان کی بیوی نے بھی مسیحت کو قبول کر لیا اور پھر دونوں نے اکیس مئی دوہدار ایک میں بات سما لیا اور اپنے آپ کو خداون کے لئے سونک دیا اور آج یہ خداون کا پر چار جگہ جگہ پر جا کرتے ہیں اور ان کی پوری فیملی بھی ان کا پورا ساتھ دیتی ہے ان کی بیٹی شریعہ کانچ ان کے ساتھ ورشپ کرتی ہے اور ان کا بیٹا بھی ان کا ساتھ دیتا ہے انیل کانچی نے بہت اچھے اور بہت زیادہ گیت گائے ہیں جو کہ بہت سے لوگ ان گیتوں کو سنتے ہیں اور گاتے ہیں اور خداون کے نام کی حمد و ستائش کرتے ہیں آپ سب سے گزارش کی جاتے کہ آپ اس خداون کے بندے کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ خداون ان کی فیملی کو اور ان کو اور استعمال کرے موسیقی